موسیقی 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 آگے لکھائیں نوپن میں اور اس دن دعود یہوا سے ڈر کر کہنے لگا یہوا کا صندوق میرے یہاں کیسے آئے اس لئے دعود نے یہوا کے صندوق کو اپنے یہاں دعود پور میں پہنچانا نہ چاہا پرنتو گتواسی ابی دیدوم کے یہاں پہنچا آیا یہوا کا صندوق گتواسی ابی دیدوم کے گھر میں تین مہینے رہا اور یہوا نے ابی دیدوم اور اس کے سمست گھرانے کو آشش دی تب راجہ دعود کو یہ بتایا گیا کہ یہوا نے ابی دیدوم کے گھرانے پر اور جو کچھ اس کا ہے اس پر بھی پرمیشو کے صندوق کے کارن آشش دی ہے تب دعود نے جا کر پرمیشو کے صندوق کو ابی دیدوم کے گھر کے اوپر سے دعود پور میں آنند کے ساتھ پہنچا دیا تب یہوا کا صندوق اٹھانے والے چھے قدم چل چکے تب دعود نے ایک بیل اور پالا پوسا ہوا بچڑا بلی کر آیا اور دعود سنی کا ایپود کمر میں کسے ہوئے یہوا کے سمکتن من سے ناچتا رہا یوں دعود اور اسرائیل کا سمست گھرانا یہوا کے صندوق کو جے جے کار کرتے اور نرسنگہ فوکتے ہوئے لے چلا جو بھی کچھ ہوا تھا اس صورت گھٹنا کے ساتھ کچھ ایسی گھٹنا ہے تھی جس کے کرن سب لوگ ڈر گئے دعود بھی ڈرہا کیا ہوا ہے ایسا ہر بات کے پیچھے ایک ادیش ہے پر اب جب دعود ناچ رہا ہے اس کے پیچھے بھی ایک کرن ہوگا کئی بار چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن لوگوں کو بہت الگ رہتی ہے اس پر ہم تھوڑا سا آگے بات کریں گے پھر دیکھئے سولہ پت میں جب یہوا کا صندوق دعود پور میں آ رہا تھا تب دعود کی بیٹی میکل نے کھڑکی میں سے جھانک کر دعود راجہ کو یہوا کے سمک ناچتے کودتے دیکھا اور اسے من ہی من تجھ جانا لوگ یہوا کا صندوق بھیتر لے آئے اور اس کے اس تھان میں ارثات اس تمبو میں رکھا جو دعود نے اس کے لئے کھڑا کر آئے تھا اور دعود نے یہوا کے سمک ہومبلی اور میلبلی چڑھائے جب دعود ہومبلی اور میلبلی چڑھا چکا تب اس نے سیناؤ کے یہوا کے نام سے پرجا کو آشیرواد دیا تب اس نے سمست پرجا کو ارثات کیا اشتری کیا پروش سمست اسرائیلی بھیڑ کے لوگوں کو ایک ایک روٹی اور ایک ایک ٹکڑا ماس اور کشمش کی ایک ایک ٹکیا بٹوا دی تب پرجا کے سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تب دعود اپنے گھرانے کو آشیرواد دینے کے لئے لوٹا اور اس شاول کی بیٹی میکل دعود سے ملنے کو نکلی اور کہنے لگی آج اس روائل کا راجہ جب اپنا شریر اپنے کرمچاریوں کی داسیوں کے سامنے ایسا اگھاڑے ہوا تھا جیسا کوئی نکمہ اپنا تنوں گھاڑے رہتا ہے تب کیا ہی پرتاپی دیکھ پڑتا تھا دعود نے میکل سے کہا یہوا جس نے تیرے پتا اور اس کے سمست گھرانے کے بدلے مجھ کو چن کر اپنی پرجا اسرائیل کا پردھان ہونے کے لئے ٹھہرا دیا ہے اس کے سمکھ میں ایسا ناچا اور میں یہوا کے سمکھ اسی پرکار ناچا کروں گا اور میں اس سے بھی ادھک تجھ بنوں گا اور اپنی درستی میں نیچ ٹھہروں گا اور جن داسیوں کی تُو نے چرچہ کی وہ بھی میرا آدھرمان کریں گی اور شاول کی بیٹی میکل کے مرنے کے دن تک کوئی سنتان نہ ہوئی میکل کو یہ بات عجیب لگی کہ دعود پرمیشو کے سامنے ناچ رہا ہے ویسے دیکھا جائے تو میکل کا نظریہ دیکھا جائے تو وہ ایک پروٹوکال کو دیکھ رہے تھی پروٹوکال in the sense of جو ہے ایک سسٹم ہے راج گھرانے کے ساتھ کس طرح سے بات کی جائے کون کیا کرے گا کون بیٹھے گا کیسے بیٹھیں گے کیسے کھڑے ہوں گے کیسے چلیں گے سسٹم ہے ہمارے بھارتی قانون کو دیکھئے ہمارے یہاں دو سب سے جدہ پاورفل لوگ ہوتے ہیں سب سے جدہ پاورفل ہیں راست پتی دوسرے پاورفل ہیں پردھان منتری اس پوسٹ کی اگر میں بات کروں پردھان منتری چاہے جو ہو راست پتی چاہے جو ہو وہ بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ ہمارے دیش کی سروچ پدوی ہے جب راست پتی آتے ہیں بھلے راست پتی کو چننے کے لیے پردھان منتری کا ہاتھ رہا ہو لیکن پردھان منتری ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے ایک قدم پیچھے چلتے ہیں کیونکہ وہ دیش کے سروچ پد پر ہیں راست پتی راست پتی چاہے جو بھی ہو آج ہمارے ہاں مرمو راست پتی ہیں میں گرب کہوں اب یہ جو مرمو ہیں وہ ہمارے دیش کے راست پتی ہیں اور پورے دیش کی ذمہ داری ہے ان کا سممان کرنا اور بھلے ہی سارا کام پردھان منتری کے ہاتھ میں ہو پورے دیش کا لیکن پھر بھی ان کا پد ان کا جو سممان وہ انی کا رہے گا جب تک وہ اس پد پر ہیں یہ بہت مہتپون ہے آپ کو اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے ہمیں اس بات کو جاننا ہے اور جب کبھی بڑوں کے سامنے میں نے کئی بار دیکھا ہے میں جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں جو میرے کالج میں ٹیچر رہے ہو پربو کی وہ سیوک جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں میں ان کا بڑے آدھرمان سے سممان کرتا ہوں because they are God's chosen people I believe that میں ایسا وشواس کرتا ہوں اور پربو انہیں استعمال کرتا پربو انہیں استعمال کیا اب کس کا کیا نیچر وہ میرا کام نہیں کون اچھا برا وہ میرا کام نہیں ہے کس نے کیا کیا وہ میرا کام نہیں میرا کام بولنا سوچنا سمجھنا نہیں ہے میرا کام ان کا میرا کام بس اس پدوی کا عادر کرنا ہے یعنی میں وہ کرتا ہوں تو پربو مجھے عادر دے گا کیونکہ یہ میں کام پربو کے نام کو جان کر کرتا ہوں کئی سارے لوگ بولتے ہیں یہ لوگ ہے اس کا صبحاؤ گلت ہے آپ نے اس سے کیوں بات کی یا اس کا کیوں بات کی دیکھیں میں کسی کو پسند کروں یا نہ کروں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یا میں کوئی مجھے پسند کرے نہ کرے اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پر ہمارا یہ جو ہے کرتاوے بنتا ہے جتنے لوگ اپنے سے بڑوں کا عادر نہیں کرتے سمبان نہیں کرتے آپ کو کیا لگتا ہے ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ جو وہ کر رہے ہیں وہ آپ کی بھلائی کے لئے ہو شاید وہ نہیں کر رہے جانبوچ کر وہ آپ کی بھلائی کے لئے نہیں کر رہے تھے لیکن یہوا نے تو یہی بات آپ کے لئے رکھی ہے کیونکہ ہر بری بات میں بھی وہ بھلائی گھتپن کرتا ہے وہ آپ کا جیون دیکھنا چاہتا ہے وہ دوسروں کے بارے میں نہیں اکثر میرے پاس جب چرچ میں خاص طور سے چرچ کے لوگ آتے ہیں وہ صدد سے جن کی اگوائی پربو کرنے کی ذمہ داری مجھے دے رہا ہے پڑوس میں ایسا ہو گیا اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا میں انہیں کہتا ہوں میں ان لوگوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں میں آپ میں انٹرسٹڈ ہوں آپ کے بارے میں مجھے بتائیے اب لوگ صدر گئے پہلے ان کو پڑوسیوں کی چنتہ تھی دوسروں کی بہت بات تھی میرے پاس سننے کا سمیہ نہیں ہے میں نہیں سن سکتا آپ کے بارے میں مجھے بتائیے میں لوگوں کی بات سنتا ہوں جتنا سنبھو ہوتا ہے اور ترنت ان کو جواب دیتا ہوں میں اور کوئی بات نہیں کرتا میں صرف اتنی بات کرتا ہوں ہاں یا نہ کیونکہ اس کے بعد جو کچھ اتپن ہوگا وہ برا اتپن ہوگا بیبل کہتے ہیں مجھے دوسروں کی برائی نہیں سننے یعنی میں سنوں گا وہ میرے من میں جہن میں گھومتی رہے گی اور میرے لئے مشکل ہو جائے گا اگلی بار اس کے ساتھ ویسا بیوہار کرنا کیونکہ جب میں اسے دیکھوں گا جب میں اسے سنوں گا اس کے بارے میں وہی باتیں میرے دماغ میں ہوگی better not to hear anything about them کسی اور کے بارے میں کچھ سننے کی ضرورتی نہیں ہے تو آپ کی زندگی صاف ستری رہے گی داؤد کہتا کون کیا ہے مجھے مطلب نہیں ہے یمیکل اس کی پتنی ہے بل رہا ہے کہ مجھے مطلب نہیں ہے کون کیا ہوا بس میں جانتا ہوں کہ میں میرے یہوا کے سامنے ناچ رہا ہوں تمہیں اچھی چوراپن لگتا ہے سچ میں اگر اچھی چوراپن تو تب ہوتا جب میں یہ ہمیشہ کیا کرتا اور الگ اچھ چوراپن تھی ہوتی لیکن میں تو میرے باپو کے لئے ناچ رہا ہوں دل کی گھرائی سے دھنیواد دے رہا ہوں is there anything wrong in this بل اگر ایسا ہے تو دھیان سے سن لے میں آج بھی کر رہا ہوں اور آگے بھی کروں گا اور چاہتا کروں گا روک سکے تو کوئی روک لے مجھے فرق نہیں پڑتا یہی بات پرمیشور کو پسند ہے میکل کو کوئی سنتان نہیں بھی پرمیشور نے اس کو ایسا گھڑکا نہیں داؤت کو دکھ نہیں پہنچایا لیکن سپسٹ رکھئے میرے پرابو بدھی دے پرابو کسی بھی کارن سے شیطان ہمارے مند میں کوئی بیج نہ بونے پائے پرابو سارے ہتیار جو آتمک ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا ہمیں سکھا دے پویتر آتما سے بھرپور کر کے پرابو تیری مرجی پہ چلنا سکھا دے اور اس یودھ کا سامنا کرنا سکھا دے داؤت کے سما ناچنا اور پرابو تیری ارادھنا کرنا سکھا دے ہونے دے کہ پرابو یہ سکھا تو ہمیں کہ ہم تجھے کیسے پرسند کریں یہشو مسیح ناصری کے نام سے ہم مانگ لیتے ہیں پرارتنا میں آمین پرابو آپ کو سامرتی بنائے کھڑا کریں ہو سکتا ہے کچھ لوگ کو شکایت ہو میری پرارتنا کی ان کم شبدوں میں لیکن میری پرارتنا ٹھیک ویسے داؤت کی ریتی پہ میں کہہ دا ہوں شاید آپ کو سمجھ میں نے آئے میں ترڈیشنل پرارتنا کرنے میں یہ جو پرارتنا وہ الگ ہیں لیکن یہ جو ہے نا طریقہ میرا یہ پرابو سے بات کرنے کا طریقہ ہے اور میں آپ کو بھی پریریز کروں گا don't copy don't you know just stick to that system پرارتنا کا ایک بہت گمبیر system ہے دھنے بہت پرارتنا رادنا ستو تھی پرارتنا لیکن یہ دی میں میرے پرمیشور سے بات کر رہا ہوں اس کا system میری آتما تیہ کرے گی آمین ربو آپ کے ساتھ ہو چیم سکھی پرمیشور کا وچن جیون دینے والی روٹی ہے آؤ ہم اس جیون دینے والی روٹی کا اور مجھا لیں ویجنری ٹی وی پر ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ شاید میں بھی بابل کالج جا کر ہوں بابل کو اچھے سے سکھتا اور اب آپ کے لئے ہے ویجنری ٹی وی دیب ہندی بابل سٹڈی کے لئے